بھارتی ٹیم پچاس ہزار نوکریوں اور ڈیرڈ عرب درخت کہاں ہیں کوئی ایک منصوبہ بتائیں جو پیچائے نے لگایا ہو ایک پارٹی کا بدتمیزی کی کلچر کی بنیاد رکھنا افسوسناک ہے نوجوانوں کو بھاگنے کے لیے گاڑیوں کے پیچھے لگا دیا گیا نعرے لگانا، ٹیمارٹر اور انڈے پھینکنا افسوسناک ہے سموگ کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو بہت سالوں سے ہے اور اوور نائٹ اس کی کوئی کریکشن نہیں ہے اوور نائٹ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن ہم وہ تمام اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے آنے والے سالوں میں وہ کم ہوگا اور انشاءاللہ ختم ہوگا سموگ کا مسئلہ رات و رات ختم نہیں کیا جا سکتا یہ مسئلہ چند سال میں حل کر دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لندن میں میڈیا سے گفتو کہا اس موق پر خوابو پانے کے لیے ہر وہ اقدام کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں ائر پنجاب سیوز شروع کرنی چاہیے اس پر سوچ بچار ہو رہی ہیں پاکستان مشکلات سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے سات سال بعد مہنگائی کم ہوئی سٹاک مارکٹ اوپر جا رہی ہے مریم نواز مزید بولی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے پاکستان کا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو دوہزار تیس تک چھہ ہزار آٹھ سو ارب ڈالر درکار ہیں وزرع اعظم شہباز شریف کلائمٹ فانانس گول میں اس کانفرنس سے خطاب کہا پاکستان محولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہے اقوام متحدہ کے فریمورک کے مطابق خصوصی فنڈز مختص کرنا ہوں گے موسمیاتی تبدیلیوں سے ترقی پذیر ممالک شدید مشکلات کا شکار ہے ترقی آفتہ ملکوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے آگیا آنا ہوگا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے یون فریم ورک پر عمل کرنا ہوگا پاکستان کو ماضی قریب میں دو تباہ کن سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا تاجکستان کی میزبانی میں گلیشئرز کے تحفظ سے متعلق تقریب سے خطاب میں بولے درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشئرز کا تیزی سے پگھرنا تشویش ناک ہے مستقبل میں پانی کے زخیرز کو محفوظ بنانے کے لیے گلیشئرز کا تحفظ ضروری ہے پاکستان میں گلیشئرز سے نوے فیصد پانی ملتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی آزربائی جان میں عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقات ہیں وزیر اعظم کی یو اے ای کے صدر محمد بن زیدہ نہیان سے ملاقات موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے تعاون سمید باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی شہباز شریف ترک صدر رجب طعیب اردغان اور ترکیہ کی خاتون اول امینہ اردغان سے بھی ملے محالیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مسئلہ اوجاگر کرنے پر اتفاق وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانوی ہم منصف ساکیر سامر سے بھی ملاقات پاکستان برطانیہ میں تعاون کے فروغ پر تبادہ خیال کیا گیا اوزبیک صدر شاکت مرزا یو ایف اور تاجک صدر امام علی رحمان سے بھی ملاقات ہیں وست ایشیا ممالک اور پاکستان میں گلیشئر زرابی بسائل کے تحفظ پر گفتگو ہوئی وزیر اعظم کی نپال کے صدر اور بنگلہ دیش کی بری حکومت کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے بھی ملاقاتیں جنوبی ایشیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت بلند ہوتی سطح سمندر کے خطرات اور جنگلات کے تحفظ پر گفتگو کی گئی پنجاب میں اس موقع آفت میں بدرنے لگی کاروبار کا پھئیہ رک گیا تعلیم بھی بچوں سے دور ہو گئی پنجاب میں بڑھتی اس موقع پر صوبے کے تمام نیجیو سرکاری سکول بند کر دیئے گئے پروٹفیکیشن جاری صوبے کے تمام سرکاری اور نیجی سکول سترہ نویمبر تک بند رہیں گے سکولز اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز کو آن لائن سیشن پر منتقل کرنے کی ہدایات جاری اس سے پہلے پنجاب کے آٹھ ہزلا میں تعلیمی دارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا حکومت کا نیجی داروں کو پچاس فیصد عملہ آن لائن شفٹ کرنے کا بھی حکم دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی پہلا نمبر شہریوں نے ماسک استعمال اور دیگر پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا دھوان چھوڑتی گاڑیاں کسی حادثے کے بغیر بھی خطرہ بن گئی لاہور سمیت پنجاب بھر میں آلودہ فضاء سے بیماریاں پھوٹ پڑی پاکستان میں سموک کی صورتحال پر ناسا نے تصاویر جاری کر دی وفاقی وزیر اسین اقبال کا کہنا ہے ہم نے ربیہ نہ بدلے تو فضائی آلودی اسین بات کا خدشہ ہے ایسے ہی جاری رہا تو معاشی اہداف بھی ناممکن ہو جائیں گے آپوزیشن لیڈر پنجاب اسیمبلی آحمد خان بھچر بولے عوام سموک سے بیمار ہو کر اسپتالوں میں پڑے ہیں اور وزیر اعلیٰ بیرونی دوروں پر ہے جو اعلانات ہوئے ان پر عمل درامت بھی نہیں ہو رہا پنجاب میں نومبر دسمبر جنوری میں شادیوں پر پابندی کی تجویز سامنے آ گئی لاہور ہائی کورٹ میں اس موک سے متعلق درخواستوں پر سمات پنجاب حکومت نے اس موک کے تداروں کے لیے پالیسی عدالت میں پیش کر دی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا اگلے سال لوگوں کو کہیں گے نومبر دسمبر جنوری میں شادیہ نہ کریں دورانے سمات جسٹس شاہد کریم نے رماغ دیئے کہ حکومت کو مستقل پالیسی لانا ہوگی ایسے کام نہیں چلے گا اس بار ستمبر میں اس موک آئی اگلے سال اگست میں آئی گی جسٹس شاہد کریم نے رماغ دیئے حکومت شادی فانکشنز تین کے بجائے ایک دن میں ختم کرنے کا حکم دے سکتی ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر ستر سے اسی فیصد آلودگی کا سبب ہے حکومت کی سپیڈو بسیں کتنا دھوان چھوڑ رہی ہیں آپ کو بتا نہیں سکتا آئینی مقدمات کی چودہ نومبر سے آئینی بینچ میں سمات کا آغاز ریجسٹرار سپریم کورٹ کو آئینی مقدمات مقرر کرنے کے لیے ہدایات جاری جسٹس امین الدین خان کی سرپراہی میں ججز کمیٹی کے جلاس پر ہم فیصلہ کیا گیا ججز کمیٹی جلاس کا اعلام یہ جاری اعلام یہ کے مطابق کمیٹی نے پہلے پرانے مقدمات کو سننے کا فیصلہ کیا ججز کمیٹی نے تمام ساتھ ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا جسٹس آئی شاہ ملک چودہ اور پندرہ نومبر کو دستیاب نہیں ہوں گی جسٹس آئی شاہ ملک کی ادم دستیابی پر تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ مقدمات سنے گا اجلاس میں جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کی شرکت جسٹس آمین الدین خان کی زیرستارت ججز کمیٹی کا گلائج لاز کل ساڑھے بارہ بجے سپریم کورٹ میں ہوگا پارلیمنٹ نے عربوں کے کرپشن کیسز ختم کر دی جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس محسن اختر کیانی کے نیپ کے دارے اختیار سے متعلق اسمی ریمارکس کہا بغیر دانتوں والا نیپ بھی انجوائے کرے اور لوگ بھی ایک سو سے زائد بڑے کرپشن کیسز ختم ہو چکے ہیں کرپشن کیسز کے ملزمان بیرون ملک بھی چلے گئے ہیں نیپ کرپشن کیس کی انکواری شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرے اب تحقیقات کر بھی سکتا ہے یا نہیں اساساجات کیس میں وزیراعالہ کیپی کی محلت کی درخواست منظور علیہ امین گنڈاپور کے وکیل نے کیس کی تیاری کا وقت دینی کی درخواست کی تھی عدالت میں الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی دوسری طرف الیکشن کمیشن نے ممبر قومی اسیملی عادل بازہی کی نا اہلی کے ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا دوران سماعت عادل بازہی کے وکیل نے کہا عادل بازہی نے کبھی نون لیگ میں شمولیت اختیار نہیں کی فورنزک کروالے ہیں ویان حلفی جالی ثابت ہوگا ادھر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ اوڑو کی نا اہلی کے ریفرنس پر تین دسمبر تک جواب مانگ رہا مینی بجٹ پیش کرو یا خراجات پر کٹ لگاؤ آئیم ایف نے بجٹ خسارے پر قابو پانی کے لیے تجویز دے دی آئیم ایف وفد کی پاکستانی حکام سے ملاقاتیں بجٹ خسارہ توانائی ریونیو اور قرضوں کی واپسی کے پلان پر بات چیت پلان میں اہائل دشواریوں کا بھی جائزہ حضر خزانہ محمد اورنگزیب سے بھی آئیم ایف وفد کی ملاقات قرض پروگرام پر عمل درامت سے متعلق تبادل خیال لسٹ آف سبجیکٹس کا تبادل خیال حضر خزانہ نے بتایا روہ مالی سال کی پہلی سے ماہی کی زیادہ ترہ حداف حاصل کر لیے پروگرام پر مکمل عمل درامت کے لیے پورازم ہے چیرمن نادرہ کا ستائیس لاکھ پاکستانیوں کا ریکارڈ چوری ہونے کا انکشاف قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں سابقہ دور کے حیران کن انکشافات کر دیئے بولے نادرہ میں کئی ایسی تائناتیاں ہوئیں جو ایڈفرٹائز نہیں تھی بہت سے افسران نے اپنے ڈگری آباد میں مکمل کی ہمارا بجٹ ستاون بلین ہے ستاسی فیصد انخواہوں میں چلا جاتا ہے سپیشل سیکرٹری داخلہ کی جانب سے نادرہ سے متعلق ایجنڈا جلدی ختم کرانے پر آغا رفی اللہ غصے میں آگئے کہا آپ کون ہوتے ہیں ایک ہدایت دینے والے مزیر داخلہ موسن نقوی کی چودری شجاعت حسین سے ملاقات سربراہ موسن بیقاف کی کوئٹا ریلوے سٹیشن دھماکے کی شدید مضمت شہدہ سے اظہاری اجہتی کیا موسن نقوی اور شجاعت حسین کا شہدہ کے خاندانوں سے اظہار تازیت وزیر داخلہ نے سلام آباد میں تعمیر ہونے والی نئی سڑکوں کے نام شہدہ سے منصوب کرنے کا اعلان کر دیا کہا دیگر صوبوں کے وزرائی علیہ سے اس پر عمل درامت کے لیے بات کی جائے گی پاکستان شہدہ کی عظیم قربانیوں کا قرض ادار نہیں کر سکتا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پیپلز پارٹی ارکان پارلمنٹ اور محمد جنسی لوے جرگہ کے وفد کی ملاقات پنجاب نے اس موقع کی بگڑتی صورتحال پر تبادہ خیال گورنر پنجاب نے کہا اس موقع کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے عوام کو سموک کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے اس صورتحال میں پنجاب حکومت کا ہی نظر نہیں آ رہی صوبائی حکومت حالات کی سنگینی کو سمجھے روائل مراکش وضائیہ کے انسپیکٹر میجر جنرل محمد غادی کا نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ سربرا پاک بحریہ ایڈمیرل نوید اشرف سے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کی امور اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر تبادل خیال کیا گیا ہے نویل چیف نے کہا پاکستان اور مراکش کے کستیر الجہتی فورمز پر تعاون پر مبنی خوشکبار تعلقات ہیں مزارت مذہبی امور کا سوشل میڈیا پر تاہی نامیز مواد پر تشویش کا اظہار پی ٹی اے سے سوشل میڈیا پر موجود فہش اور اوریاں مواد ہٹانے کا مطالبہ کر دیا مزارت مذہبی امور نے توہین مذہب سے مطالب مواد ہٹانے کا بھی کہہ دیا خط کے مطن کے مطابق وزارت مذہبی امور نے لکھا کہ پاکستانی معاشرے کی اپنی سماجی اور مذہبی روایات اور حصول ہیں اس طرح کے اخلاق باختہ مواد سے معاشرے پر انتہائی مذہر اثرات مرتبت ہوتے ہیں اس مواد کا عام انسانوں خصوصا نئی نسل پر بہت برا اثر پڑھ رہا ہے جامنی میں حکومتی اتحاد ختم عام انتخابات 23 فروری کو متوقع اتحادی جماعت کے وزیر کی برطرفی سے حکومت مشکلات کا شکار سولہ دسمبر کو اعتماد کا ووٹ لے گی ہار کی صورت میں صدر کو انتخابات کی تاریخ تجویز کی جائے گی ورلڈ سنوکر چیمپئن محمد عاصف کا فیصل آباد میں پرتو پاک استقبال قومی ہیرو کو بگی میں بٹھا کر گھر تک لائے گیا محمد عاصف کے گھر پہنچنے پر آتش بازی جشن کا سما دھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے محمد عاصف تیسری پر ورلڈ سنوکر چیمپئن بنے ہیں موسیقی